خدوس فاتح صلاح الدین ایوبی کے پہلے سیزن میں سریا خاتون کو قتل کرنے والے فاطمی کو صلاح الدین ایوبی نے قتل کر دیا تھا جس کی پاداش میں فاطمی حکومت نے صلاح الدین ایوبی کو اغوا کروا کر کوئے میں قید کر دیا تھا جہاں انہوں نے القدس کی آزادی کا خواب دیکھا تھا اور جہاں سے بالیان انہیں آزاد کرانے میں کامیاب ہوا تھا پچھلے ٹریلر میں دکھایا گیا تھا کہ بالیان اور صلاح الدین کی اچھی دوستی ہو گئی ہے لیکن اب یہ دونوں ایک نقاب بوش گیروہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہیں سوال جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلاموں کو خریدنے اور بیچنے والا گیروہ ہے جس کے سرغنہ کو بالیان اچھی طرح پہچانتا ہے مرشد عمر ملاہ بھی سلطان نور الدین زنگی کو صلاح الدین ایوبی کے قاہرہ میں ہونے کی خبر دیں گے قاہرہ کا حاکم زرغام اپنی عیسائی غلام شمسہ کو بادہ بفا کرنے کے نام کی طور پر آزاد کر دے گا لیکن جب اس سے اس کی شناخت پوچھے گا تو شمسہ خاتون خاموش رہے گی اور واپس پلٹ جائے گی کیونکہ اب آزاد ہونے کے بعد وہ کسی کو جواب دے نہیں قدس کا عمال رکھ مصر کے فاطمی زرغام کے ساتھ خفیہ گٹ جوڑ چاہتا ہے لیکن اس کا وزیر بتاتا ہے کہ اس پر راضی نہیں عثمان غازی کا کنور البھی گائے آفدہ لازیان کے طور پر قدس کے بادشاہ عمال رکھ کی بیٹی شہزادی سیبلہ سے شادی کرنا چاہتا ہے صلاح الدین اور بیلیان کی قید کے دوران یارو کی جو ایک نیا کردار ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلاح الدین کو آزاد کرانے کی کوشش کرے گا کیونکہ ملک مدود کے مشورے سے سلطان ارودین زنگی نے فاطمی وزیر قاسف حاصل کی درخواست پر زنگی سپیہ سالار اور صلاح الدین ایوبی کے چچا امیر شیرکوں کو ایک بڑے فوجی دستے کے ساتھ مصر روانہ کیا ہے جہاں مصر کے اصل اہل ان کی آمد کے منتظر ہیں مزید اپڈیٹس کے لیے ویو ری بیو چینل کے ساتھ منسلک رہے ہیں شکریہ